کیا ہوا زید مجھے اپنا جہاز نہیں مل رہا ہمم کمرے کے حالت سے پتا چل رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کیا آپ جانتے ہو کون سا کام آپ کی چیزیں ڈھونڈنے میں مدد کرے گا کیا اگر آپ اپنا کمرہ صاف سترہ رکھو گئے تو آپ کو چیزیں آسانی سے مل جائیں گی کیا آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا نہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کو اس کی ایک خاص جگہ پر رکھا ہے جیسے سیارے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں لیکن اللہ نے سب کو اپنے اپنے دائرے میں رکھا ہے اسی طرح ہم انسان بھی باہر سے تو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں مگر اللہ نے اندر سے بلکل ایک جیسا بنایا ہے سوچو اگر آنکھیں پاؤں کے نیچے لگی ہوتی تو کیا ہوتا اس لیے ہر چیز اپنی جگہ پر رکھنی چاہیے اللہ نے تمام جانوروں کو بھی صاف پترہ بنایا اور صفائی کی سمجھ بھی ان میں ڈالی ہے دیکھو دیکھو یہ مچھلیاں کیسے دریائی گھوڑے کی صفائی کرتی ہیں اور پرندے بھی اس کام میں ان کی مدد کرتے ہیں میرے پاس بھی ایسے جانور ہوتے جو میرا کمرہ صاف کرنے میں میری مدد کرتے ہیں لیکن اللہ نے اسی لیے تو ہمیں ہاتھ دیئے ہیں تاکہ ہم ان سے اپنی چیزیں اٹھا سکیں جب آپ اپنا کمرہ صاف کرتے ہیں تو آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے اگر آپ اپنا کمرہ صاف کر لیں تو شاید آپ کو اپنا کھلونا بھی مل جائے مجھے میرا ہوائی جہاز مل گیا چلوں اب باہر چل کر اس کے ساتھ کھیلتے ہیں موسیقا موسیقا ہاہ 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 لگتا ہے زید کو بھوک لگی ہے چلو دیکھتے ہیں زید اپنی امی سے کھانے کے لیے کیسے پوچھتا ہے امی مجھے کھانا چاہیے مجھے بھوک لگی ہے زید آپ کا کیا خیال ہے زید کا اپنی امی سے بات کرنے کا انداز درست تھا چلو اسے ایک اور موقع دیتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس بار یہ کون سا خاص لفظ استعمال کرتا ہے امی کیا آپ مجھے کھانے کے لیے کچھ بلا کے دے سکتی ہے پلیز امی پلیز کیوں نہیں میں آج اپنے بیٹے کو بہت اچھا سا سینڈوچ بنا کے دوں گی یہ سننے میں کافی اچھا لگ رہا ہے آجزی اور نرم لہجہ سب کچھ اچھا کر دیتا ہے اللہ کو بھی دیمے سے بات کرنا پسند ہے اب جبکہ آپ کو وہ مل گیا جو آپ چاہتے تھے اب آپ کیا کہو گے شکریہ امی جان تینک یو جزا کر اللہ بہت اچھے یاد رکھو ہمیشہ سب سے آجزی سے بات کرو برائے مہوانی پلیز اور شکریہ کہو اور ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ادا کرو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اسلام علیکم زہب بھائی یہ جراسیم کیا ہوتے ہیں جراسیم جسے انگلیش میں جمز بھی کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مایکرو آرگینزمز ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہر جگہ پھیلے ہوتے ہیں مایکرو آرگینزم یعنی انتہائی چھوٹے چاندار جی ہاں یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے اور ہمارے ارد گرد ہر جگہ پھیلے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں اوہو کتنا دھرونہ لگ رہا ہے نا یہ کہاں رہتے ہیں ارے بھائی ڈریے نہیں یہ سارے جراسیم اپنی من پسند جگہوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور وہی رہتے ہیں ان جگہوں کو ہارڈ اسپورٹ کہا جاتا ہے کچن کاؤنٹرز دروازوں کے ہینڈلز آپ کے کھلونوں اور حتی کے موبائل فونز میں بھی یہ رہنا پسند کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں ان کے لیے باتروم سب سے پسندیدہ اور آرام دے جگہ ہوتی ہے اگر آپ ان جراسیم کو ماریں گے نہیں تو یہ بڑھ جائیں گے اور ہر جگہ پھیل جائیں گے پھر یہ آپ پہ اٹیک کریں گے اور پھر آپ کے اندر جا کر آپ کو بیمار بھی کر دیں گے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ جراسیم کو مار سکتے ہیں اور خود کو محفوظ کر سکتے ہیں جی ہاں صرف تین سادہ اور سہت مند اصولوں پر عمل کر کے آپ جراسیم کو نوک آؤٹ کر سکتے ہیں نمبر ایک اپنے امیون سسٹم کو مضبوط بنائیے ایک سہت مند جسم ہی مضبوط جسم ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ سبزیاں اور پھل کھائیے تاکہ آپ کے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو اس طرح جب بھی وہ آپ کے جسم میں بیماریاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے آپ جراسیم کو شکست دے سکیں گے نمبر دو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سابن سے باقائدگی سے دھوئیں ہاتھوں کو اچھی طرح آگے پیچھے انگیوں کے درمیان اور ناکنوں کے گرد اچھی طرح مل کر دھوئیں تاکہ یہ جسم اچھی طرح سے نکل جائیں نمبر تین یہ جراسیم ایک بیمار سے کسی سہت مند انسان کو بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ انہیں سیر کرنا اچھا لگتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کے جراسیم کسی اور کو نہ لگیں سیکھتے ہوئے اپنے موں کو رمال یا ہاتھ سے ڈاپ لیں تاکہ جراسیم دوسروں تک نہ پھیلیں اور پھر ہاتھ بھی دھولیں ہمیشہ خوشیار رہیں کیونکہ جراسیم ہر جگہ ہیں اور وہ آپ کو بیمار کرنے کے لیے تیار بیٹے ہیں جانتے ہیں جراسیم سے بچنے کے یہ تین کام ہمیں کس نے سکھائے ہیں یہ تینوں باتیں ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں مسلمان کے لیے صاف سترہ رہنا لازمی ہے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کھانے سے پہلے لازمی ہاتھ دویں کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس طرح انشاءاللہ ہم جراسیم سے محفوظ رہیں گے اور بے شمار ثواب بھی حاصل ہوگا اپنی پوری کوشش کریں کہ جراسیم کو پھیلنے نہ دیں بلکہ ان کا خاتمہ کریں ہم ان باتوں پر عمل کر کے جراسیم کا کریں گے خاتمہ پاک صاف پاکستان صحت من پاکستان اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دوبانا نہ بھولیں سپسکرائب کرنے ویڈیو پسند پاکستان